دوسری خبر آئی ہے سیوان سے وہاں بھی اپ رادیوں نے ایک شخص کو گولیوں سے بھونا اور تیسری واردات پٹنا کی ہے پٹنا کے قریب پالی گنج کی ہے وہاں پورو مکھیا کی بدماشوں نے گولی مار کر ہتیا کر دی تو چلے بات سب سے پہلے بے گو سرائی کی کر لیتے ہیں جہاں پر ہوتیل کرمچاری کی ہتیا کا ماملہ سامنے آیا جس کے بعد باوال مچ گیا لوگوں میں گصہ ہے ناراضگی ہے اور ناراض گرامینوں نے شف کے ساتھ توقر پرزرشن بھی کیا بڑی سنکھیا ملوگ اگڑا تھانے کے باہر اکٹھا ہو گئے آگزنی کی روہت سنگھ ہمارے ساتھ جڑ چکے روہت ماملہ کیا سمجھ میں آ رہا ہے اس کے پیچھے یہ دیکھیں اب جو پولیس فلحال یہ بے گو سرائے میں جو ماملہ ہوا ہے اس کی جانچ کر رہی ہے لیکن پچھلے بارہ گھنٹے میں تین بڑی گھٹنائی گھٹی ہیں جیسا کہ آپ بتا رہی تھی بے گو سرائے سیوان اور رازدھانی پٹنا میں اور بے گو سرائے کا جو ماملہ ہے وہاں پر ایک ہوتل کرمچاری کو کل اگوا کر لیا گیا تھا اور اس کے بعد اس کی لاس جو ہے وہ دوسرے زلے میں ملی ویشالی میں ملی تھی جس کے بعد ہر کم مجھ گیا ہے اور فلحال جو اس کے پریجن ہے جس کی مرتی ہوئی ہے اس کے بے گو سرائے میں ہنگامہ کر رہے ہیں آگزنی کی ہے اور دوسری گھٹنا کل رات کی ہے جہاں پر سیوان میں بھی اپرادھیوں نے ایک ویکتی کی گولی مار کے ہتیا کر دی فرار ہو گئے اس ماملے میں بھی اب تک کوئی سراغ نہیں ملا ہے اور تیسری گھٹنا آج صبح صبح ہے پٹنا کے گرامین علاقے میں پالی گنج میں مارننگ ووک کے لیے ایک پور مکھیا ہے سنجیب ورما وہ نکلے تھے وہاں بھی موٹر سائیکل سوار اپرادھیوں نے ان کو گولیوں سے بھون دیا اور پھر فرار ہو گئے یہ تین بڑی گھٹنایاں گھٹی ہیں لیکن ان تینوں ماملوں میں پولیس کے ہاتھ اب تک خالی ہیں نظرہ بنائے رکھے روہیت ہم لوٹیں گے آپ کے پاس روہیت ہمارے سیوگی جانکار نہیں دیتے فلحال یہاں روکیں گے بریک کے لیے بڑی خبر پر لگتار نظر بنی ہوئی ہے دیکھتے رہیے آج تک نمسکار میں ہوں انجنا اومکش اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے